منڈی ویدان سباک شیطر کے انترکت یہاں سیلا کی پڑھ میں یہاں اس گاؤں میں آنا ہوا ہے اور یہاں آ کر کے جس طرح سے ہم نے تباہی دیکھی ہے تو بہت سارے گھروں کو نقصان ہو گیا ہے اور جو نقصان ہوا وہ تو ایک بات لیکن آنے بالے سمجھ میں بھی یہ ایک دہشت کے ماحول میں یہاں پر یہ سارا گاؤں اس طرح سے ہوگا کیونکہ موسم نے جس طرح سے اس پاہ کہہر برپایا ہے اسی سے سمبھاونا سے منہ نہیں کیا جا سکتا کہ آنے بالے سمجھ میں بھی اس طرح کی گھٹنا نہیں ہوگی بہت ساری چیزوں کو لے کر کے ہمارے سبیمانی ویدھائی ایک پارٹی کے ہمارے ساتھی سب لوگ مدد کرنے کے لئے جھوٹے ہیں اور پردیش سرکار سے ہمارا آگرہ ہے کہ جو گھر بلکل اس طرح سے تباہ ہو گئے ہیں یا رہنے کے لائک نہیں رہ گئے ہیں وہاں ان گھروں کے لوگوں کے لئے ترونت ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لئے ان کو اطاحت کے دشتی سے مدد کرنے کے دشتی سے کرنوں اٹھانے کیا ہم سکتا ہے لوگ بہت تو پیڑا میں ہیں لوگ بہت کتنائی میں ہیں اور اس کتنائی کے دور میں اسے باہر نکالنے کا ذمہ ہم سب کا ہے اور ہم نے اس بات کو بڑا سپشٹ کیا ہے ہم ستہ میں نہ ہونے کے بابدود بھی بیپکس کی پوری بھون کا لوگوں کو اس رہت دینے کے لئے اس آفدہ کی گھڑی میں رہت دینے کے لئے دے گی اور میں یہی کہوں گا کہ سرکار ان ساری باتوں کا سنگیان لے اور مجھے اس بات کی بھی خوشیہ کی ستھانی ہے لوگوں نے اور نگر نگم کے ہمارے سبھی یہاں کانسلر نے جس پرکار سے لوگوں کے لئے مدد کی ہے ان کے زندگی کو بچانے کے لئے اور اس کے ساتھ پھر سے ان کو رہت پردان کرنے کے لئے ان کو بھی میں سادو بات دیتا ہوں لیکن سنکٹ بڑا ہے مل کر کس کو پار کریں